موسیقی موسیقی زل مستقر عدل آباد میں فلمی انداز میں چوری کی وارتات انجام دینے والے چار ملزمین کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ملزمین پر آئی پی سی کے مختلف دفعات کے تحت مخدمات درچ کر کے جیل بھیج دیا گیا اس خصوص میں سپریڈنٹ آف پولیس غو سالم نے پولیس ہیڈکارٹر میں منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملزمین مرزا مشرب بیک، شیخ بلال، گجے اکشے اور میسرام دتو چاروں مل کر منصوبند طرز پر دین دھاڑے رہگیروں پر چوری کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان کے پاس سے پیسے اور سامان چھین کر فرار ہو جاتے تھے نامانے کی صورت میں رہگیر پر ہی چوری کا الزام لگا کر پولیس اسٹیشن میں پیش کر دیتے ایسا ہی ایک واقعہ انہوں نے انجام دیا تاہم وہ اس مرتبہ کامیاب نہیں ہو سکے پولیس کی خصوصی ٹیم نے مذکرہ چاروں ملزمین کو سی سی ٹی بی میں خید تصاویر کی مدد سے حراست میں لینے میں کامیابی حاصل کی ہے چاروں ملزمین چوری کے گئے موبائل فونس موبائل شافت میں کم داموں میں فروخت کر دیتے تھے اسپی غو سالم نے تمام موبائل شافت مالکان کو انتبا دیا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر چوری کے موبائل سے نہ خریدے ورنہ موبائل شافت مالکان کے خلاف بھی مخدمہ درج کیا جائے گا ملزمین کے پاس سے ایک عدد موبائل فون، ایک آٹو رکشاہ، ایک کار اور چار ہزار روپے ضبط کر لیا گئے ہیں کسٹمر جا کے اسے خرید لے گا بینہ کوئی ڈاکومنٹ چیک کی ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں کو بھی کنٹرول کرنے سے اس ساری کرائیم کنٹرول ہو جاتی ہے تو ریکویسٹ ہے یہ کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کو لگے بینہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے سپیشلی موبائل فون وہ نہیں لینا ہے وہ چوری کا موبائل ہو سکتا ہے اور شاپ فونرز کے لیے سپیشلی وارننگ ہے کہ کبھی کبھی آپ جیادہ منافع کے لیے ایسا موبائل فون آپ چوروں سے خرید کے جنرل سیٹیزنز کو بھیج دیتے ہیں تو ویسا کام نہیں کرنے کے لیے اور کافی ڈیٹرنس ہو اس لیے سٹولن اور ریسیور آب سیونٹ پروپرٹی کے سیکشن میں بھی ابھی جو کیس میں انوالڈ ہیں ان کو ان کا نام ڈالا ہے باقی لوگ کی یہ ہدایت ہے کہ آپ لوگ اس ٹائپ کا illegal کام نہ کریں انڈیا سامی پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج ایڈیا سامی ون سے ون سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سامی کو